محمد رسول اللہ گزشتہ تین ماہ میں انتیس قتل ہوئے جن میں سے چوبیس کے چالان پیش ہو چکے ہیں قتل کے اکسٹھ نامزد ملزموں میں سے قاون گرفتار ہوئے بارہ تاحال پکڑے نہیں جا سکے دکیتیوں کی پانچ وارداتوں میں ملوث چالیس میں سے پینتیس گرفتار ہو چکے ہیں جبکہ پانچ وارداتوں کے چالان پیش ہو چکے ہیں گزشتہ تین ماہ میں ریپ کے دس کیس ہوئے جن کے سارے ملزم گرفتار ہو چکے ہیں گینگ ریپز کے دو سانہے ہوئے جن میں ملوث سارے ملزم گرفتار ہو چکے ہیں البتہ ٹکیتیوں میں ملوث ڈاکو پکڑے جانے کے باوجود دوٹا گیا مال بہت کم برامت ہوا ظلیم امن و امان کی مجموعی صورتحال پر ظلی ہیڈکوارٹر گجرات شہر کے سٹی سرکل کے ڈی ایس پی حافظ محمد امتیاز نے وی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا سٹی سرکل گجرات شہر میں کرائم کی صورتحال پر انہوں نے بتایا سٹی سرکل ہمیشہ کرائم کے حوالے سے یا اس طرح کے چھوٹے معاملات دوسرے سرکل سے زیادہ ہوتے ہیں چونکہ تمام ڈسٹرک جو ہے اس کا بھاؤ سٹی کی طرف ہوتا ہے ایدھر ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپیٹل ہے ایدھر ڈسٹرک پورٹس ہیں تمام جو محکمہ جات ہیں ان کے آفیسز ہیں تو بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں جو دوسرے سرکل سے ہیدھر آتے ہیں تو وہ ہیدھر ہمیں ہی ڈیل کرنے پڑتے ہیں اس حوالے سے لیکن پھر بھی کمپیرٹیولی اس طرح کا معاملہ کوئی زیادہ ایشو کوئی بھی نہیں ہے باقی آپ نے جو کرائم کے حوالے سے بات کی ہے کرائم بھی نہ ہونے کے برابر ہے وارداتیں ضرور ہوتی ہیں لیکن اتنی زیادہ نہیں ہیں اور آلموسٹ ٹریس ہو جاتی ہیں ٹائم لگتا ہے تو جو آج سے کوئی چار پانچ ماہ پہلے تھی وہ الحمدللہ تقریباً ساری ٹریس ہو چکی ہیں کچھ فریش ہیں فریش میسیج جو ہیں وہ ابھی ان دنوں ہم نے ایک بہت بڑی واردات ہوئی ٹریس ہونے کی وہ ٹریس کر لی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اتشادوان کی واردات ہے وہ ابھی نہیں ہو سکی لیکن اس میں کافی محنت ہو رہی ہے اس طرح یہ چلتا رہتا ہے مکس ہوتا ہے سارا کام محنت ہوتی رہتی ہے ٹیمیں ڈی پیو صاحب نے بنائی ہوئی ہیں سپیشل ٹیمیں ایک تو مطلقہ تھانا کر رہا ہوتا ہے کام دوسرا ڈی پیو صاحب نے سی آئی اے اور ہمارے آئی ٹی ونگ اور لوکل جو ہوتی ہے پولیس ملا کے ایک ٹیم بنائی ہوتی ہے جو اپنے طور پر کام کر رہی ہوتی ہے اگر تھانے والے نہیں تو ادھر سے کوئی نہ کوئی خوش خبری آ جاتی ہے اس طرح معاملات ٹریس ہوتے رہتے ہیں پچھلے دنوں اسی طرح اغواہ کے بعد قتل ہوا اسی طرح کے اور ایک دو معاملات ہیں جو کافی ہینیس طرح کے تھے وہ الحمدللہ سارے ٹریس ہو چکے لوٹا گیا مال بہت مشکل سے برامت ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے ہاں ریکاوری ہنڈر پرسینٹ تو کہیں بھی نہیں ہوتی چونکہ جو چور ڈاکو ہوتا ہے اس کا رینسین اگلا پچھلا کچھ بھی نہیں ہوتا وہ جو ہی واردت کرتے ہیں اپنی یاشیوں میں اڑا دیتے ہیں تو ریکاوری تو ہوتی ہے کہ اگر کسی نے کچھ لیا ہے موقع پر پکڑا گیا یا اس نے کچھ سیو کر کے رکھا ہے پھر تو ٹھیک ہے تو ریکاوری کرنے کے لیے پھر مختلف ہمیں ہربے استعمال کرنے پڑتے ہیں اس میں لازمی بات ہے اس کے جو ہیں لنکرز جن کے ساتھ اس کا رابطہ ہے یا اس کے فیملی میمبرز ہیں ان کو بھی بعض اوقات ٹچ کرتے ہیں تو جو میکسیمم ہو سکتی ہے ہماری دکیپن فیفٹی پرسینٹ سے زیادہ ہی ریشو ہوتی ہے ریکاوری کی ہر سال ہر ماہ تو ہنڈر پرسینٹ تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ نہیں ہوتی لیکن مور دن فیفٹی پرسینٹ پریکٹریکلی جو ہے نا ہنڈر پرسینٹ پاسیبل نہیں ہوتی کیونکہ جس طرح تاون کے والے سے دیکھیں یا اس میں لیگلی اگر چلیں تو بہت مشکل ہوتا ہے ٹائم ہمارے پاس نہیں ہوتا جب ریمان پہ ملزم ہوتا ہے تو ملزم کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آگے پیچھے کی باتیں سناتا ہے جرائم کے واقعہ ہونے میں کئی معاشرتی عوامل شامل ہوتے ہیں ان پر پولیس کو ذمہ دار ٹھیرایا نہیں جا سکتا مگر جرائم کے بعد ان کا سراغ اور مجرموں کی پکڑ صرف اور صرف پولیس کی ذمہ داری ہے اور یہ اس کی اہلیت اور فرد شناسی کا امتحان ہوتا ہے